آج کے سبق میں آپ سورة الفجر کی آیات دس سے پندرہ تک کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راک و باریک پڑھئے اس لیے کہ پیچھے زیر ہے یہاں جب ہم نے وقف کیا تو دال ساکن ہو گئی اور اس کی صفت قلقلہ ادا کی لیکن یہاں وصل کی صورت میں ذِل اوتاد اللذین پڑھیں گے اس وقت صرف ذِل لذین نہیں پڑھیں گے ذِل اوتاد اللذین ذِل اوتاد ذِل اوتاد اب علف پر ہم آرجی طور پر زبر لائیں گے اور اللذین پڑھیں گے اللذین تغھو اللذین تغھو اللذین تغھو اللذین تغھو فی البلاد فی البلاد فی البلاد فی البلاد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارے کے اوپر دو علامتیں ہیں لاب لکھا ہوا ہے سواد بھی اگر تو لا یا سواد آیت کے درمیان میں آئیں تو وہاں ملانا چاہیے ملا کر پڑھنا ہے لیکن اگر آیت ختم ہونے کے بعد اوپر آئیں تو آپ کو اختیارہ وقف کر سکتی ہیں ملا بھی سکتی ہیں کیونکہ اس آیت کا مطلب جو ہے پچھلی آیت سے ملتا جلتا ہے اور ملانے کی صورت میں پھر آخری حرف کے نیچے جو زیر آ رہا ہے دال کے نیچے اس کو پڑھیں گے فَأَكْثَغُو 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 فِي هَلْفَسَاد فِي هَلْفَسَاد فِي هَلْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ یہ چونکہ صواد ہے اس کو پر پڑھتے ہیں فَصَبَّا نہ ہو بلکہ فَصَبَّ صَعْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ رَابُّكَ را پر ہوگا اوپر زبر ہے رَبُّكَ رَبُّكَ سَوْتَعَذَاب سَوْتَعَذَاب سین باریک ہوگا توا کو پر پڑھیں گے سَوْتَعَذَاب سَوْتَعَذَاب اِنَّ رَبَّكَ نون مشدد ہے اس کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے را کے اوپر زبر ہے اس لئے اس کو پر پڑھیں گے اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَاد لَبِلْمِرْصَاد محمود اب بتائیے یہاں را کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ را ساکنے پیچھے زیر ہے اس کو مرد پڑھنا چاہیے تھا لیکن پر پڑھا ہے اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں اس لئے کہ سوار عروف مستاریہ میں سے ہے اور عروف مستاریہ موٹے پڑھا جاتے ہیں اس لئے را بھی موٹا پڑھا جائے گا شاباش لَبِلْمِرْصَاد لَبِلْمِرْصَاد فَأَمَّ الْإِنسَانُ فَأَمَّ الْإِنسَانُ می مشدد ہے غنے کے اور نون پر اخطاہ ہوگا فَأَمَّ الْإِنسَانُ فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ بَا ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے مَبْ نہیں پڑھیں گے مَبَ اِذَا مَبْتَلَاهُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ رَبُّهُ رَاب پر ہوگا رَبُّهُ 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 فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ یہ را بھی پر ہوگا اس لئے کہ اوپر زبر ہے فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ یہاں وقف نہ کیجئے اس لئے کہ یہاں لا علامت ہے پانچ چونکہ آیت ختم ہونے کے دائرے کے قائم مقام تو ہے لیکن آیت کے درمیان میں ہے اوپر لا ہے اس کو ملانا بہتر ہے وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن رَبِّي أَكْرَمَن رَا پُر کریں گے اور یہ مد چھوٹا ہے مد منفصل اس کو آپ تین علف کے برابر کھینچیں گے اک را را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے یہاں آیت ختم ہوتی نون ساکن ہو جائے گا اک را مانی کی بجائے اک را من اب آئیے اس کی تلاوت کی طرف نازیہ سب سے پہلی دو آیتوں کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش وَفِرْغَوْنَ ذِلْأَوْتَاد شاباش الَّذِينَ تَغَوْنَ فِي الْبِلْبِلْاَدِ شاباش اگلی آیتوں کی تلاوت محمود خواب تیجئے فَاَكْفَرُوا فِيهَا الْفَسَاد شاباش فَاَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْقَ عَذَاب شاباش اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَال شاباش فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْرَمَهُ شاباش اب یہاں سے لوٹائیے فَأَكْرَمَهُ وَنَعْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْرَمَهُ